اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہجاب زیرا تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یورکیٹس انٹرنیشنل سکول میں فوڈ گالا لگا ہوا ہے ہر طرف مختلف مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے کلچر کے ڈیشن لائے ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا آج ریسرچ ایکزیبیشن بھی تھا اور ہمارے سکول میں فوڈ گالا ہے اور ہر طرف مختلف مختلف سٹالز لگے ہوئے ہیں اپنے کلچر کے ڈیشن لائے ہیں تو اور ہمارے جو کلچر کے ڈیشن ہوتے ہیں وہ ہمارے سیت کے لئے بہت امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے اور یہ جب ہم اپنے کلچر کے ڈیشن یوز کریں گے تو ہم تندوس لیتے ہیں تو میں آج اپنی ایک اس سے بزبان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ اس حوال سے کیا کہنا چاہیں گے جی بتائیں آپ یہاں پر سٹالز لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیب سے پہلے تو اسلام علیکم یہاں پہ آج یوروکیٹس انٹرنیشنل سکول میں جو ہے فوڈ فیسٹویل کا جو ہے فوڈ فیسٹویل منایا جا رہا ہے جس میں بہت سارے بچے آپ نے جو ہے ٹرادیشنل ڈریسیز ڈیشیز وغیرہ لے کے آئے ہیں بہت سارے بچے جو ہے آرگینک فوڈ لے کے آئے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے ہماری ہیلت کے لیے بہت اچھے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے فروٹس ہیں ویشٹیبلز ہیں وغیرہ وغیرہ جو گھر میں جو بنتے ہیں وہ سارے لے کے آئے ہیں تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہماری ایک جو فرنڈ ہے جو نیہا زہرہ یہ بھی کچھ بولنا چاہتی ہے جو فوڈ گا لگا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہے تو جی آپ کیا بولنا چاہیں گے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور میں ایک ایس کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے وقت نکالا اور ہمارے اس کو ڈسکور گیا سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ادھر مطلب مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سٹورنٹ اپنے اپنے علاقوں کے جو ٹریڈیشن اور کلچر ہے ان کو پریزنٹ کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں نگر سے ہوں تو ہمارے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ شربت جو ہم اس میں بناتے ٹریڈیشن میں شادیوں میں فیر اس کے بعد جولی دین گریالنگ بولتے ہیں ہم فیر اس کے بعد اس طرح ہم بناتے ہیں اور یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مختلف سٹورنٹ ہیں جو ہے وہ اپنے اپنے ٹریڈیشن کو پریزنٹ کیا تو ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹورنٹ لگے ہوئے مختلف سٹورنٹ لگے ہوئے تو آج ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچر جو سر عمران یہاں پہ کچھ بولنا چاہیں گے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جو سٹورنٹ لگے ہوئے مختلف سٹورنٹ لگے ہوئے ان کی کیا امپورٹنس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ بچے آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اس کے بعد یورو گٹس انٹرنینہ سکول بلکل اس کے وست میں میں کھڑا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہم نے یہاں پہ ہمارا جو کلچر اور ریسرچ دے تھا وہ سیلیبریٹ کیا ہے اور الحمدللہ آپ جیسے کہ دے رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے سٹورنٹ ہمارا ریسرچ پریزنٹیشنز ہو گئی اس کے بعد یہ سٹورنٹ ہم نے یہاں پہ لگایا تو دیکھیں زندگوں میں ہمیشہ اپنا کلچر اپنا ٹریڈیشن اور اپنی فیسٹیول کو کبھی بھی نہیں بولتی ہیں وہ ہمیشہ اس کو سسٹین کرتی ہیں ان کو آگے چلانے کی کوشش کرتی ہیں تو یہاں پہ سٹول کیونکہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایریاز کے بچے موجود ہیں نگر سے ہمارے پاس بچے ہیں سکردو سے ہمارے پاس بچے ہیں لوکل گلگتی بچے ہیں اسٹور سے ہمارے پاس بچے موجود ہیں تو وہاں کے ڈیشیز ڈیفرنٹ ہیں ہر جگہ کی ڈیشیز جیسا کہ نگر کا شبچور مشہور ہے اسی طرح زلے گزر ہے وہاں کا آپ کا کلاو مشہور ہے تو یہاں پہ میں ویزٹ کر کے آئے ہوں تمام سٹول میں میں نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ ورائیٹی کے پوٹس ہمیں دیکھنے کو ملے تو اس سے نہ صرف ہمیں اوائرنس ہو گئے کہ کون سے علاقے میں کون سے ڈیشیز کھائے جاتے ہیں بلکہ سے ہمارے تمام بچوں کے اندر بھی یہ اوائرنس آگئی کہ ہم ایک ہی ایریا کے اندر رہتے ہوئے ڈیفرنٹ ورائیٹی کے پوٹس کس طرح اوائل کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ تمام سکول میں بھی یہ اس طرح کی اوائرنس ہونے چاہیے تاکہ اس نہ صرف بچوں میں آوائرنس ہوگی بلکہ اس ٹھیکی نہ آپ کی تریڈیشنل فیسٹیول جو ہوتے ہیں وہ بھی پرموٹ ہوتے ہیں تینکیو سو مچ جسے کی ناظرین آپ سب کو بخوبی آگا ہے کہ یوروکیٹس نیشنل سکول میں فوڈ گالا لگا ہے جس میں مختلف کے مختلف جگہوں سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے کلچر دیشیز لے کیا ہے تو میں بھی سکردوں سے بلانگ کرتی ہوں تو میں نے بھی اپنے جو کلچر دیشیز میں بہت سے یو تو بہت سے کلچر دیشیز ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے ازوگ اور کلچہ لائے تھا اور جو بلکیوں کا جو نیشنل ٹریڈیشنل جو چائی ہوتی ہے پنگ چائی وہ لے کیا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ارگانک اور انورگنک فوڈ کے اوپر تو سب سے پہلے ہمیں ارگانک فوڈ کھانے چاہیے ان ارگانک فوڈ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ارگانک فوڈ ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہی ہیلس کے لئے یہ ہماری ہیلس کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہی یہاں پر جو ہے بہت زیادہ سٹرولز لگے ہوئے ہمیں دیکھنے کو میننگی کہ ان ارگانک فوڈ بہت زیادہ جس طرح کی یہاں پہ یہاں پہ لگی ہوئے ایپل وغیرہ یہ ہماری ہیلس کو مینٹین رکھتا ہے اس وجہ سے ہماری بیماریاں کم ہوتی ہے اور یہ مختلف قسم کے جو ڈیزیس سے اس کا اعلاج ہوتا ہے یہ تو ہم ہسپیٹر میں جا کے بہت سارے جو ہے ڈیزیس کے لئے ہم اعلاج کے لے جاتے ہیں اور جا کے کوئی بھی میڈیسن لاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی جو ہمارے کلچرل دیشی سے ہمارے جو ٹریشنیشل فوڈ ہیں ان سے مل کے بنتے ہیں اسی سے انہیں کو مکس کر کے بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمیں ہسپیٹل میں جا کے دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ادھر جیوی میں ہی علاقے میں ہی بہت زیادہ جو ہے پلانٹس اور جو ہے دیشیس فروٹس وغیرہ نیٹرلی نیسوس بہت زیادہ ہے ہمیں انہی کو ہی دوائی بنا کے انہی کو ہی کھانا چاہیے جس ہماری ہلس مینٹین رہ سکتی ہے اور ہمیں ہسپیٹل لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی